اسلام علیکم میسوچ میڈیا فیملی کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بولیوڈ کے ایک جوڑے کی بات کریں گے جن میں محبت ہوتے ہوئے بھی ان کی شادی نہ ہو سکی کیا ایسا خوف تھا کترینا کیف کے اندر کہ کترینا کیف نے شادینا کی رنویر کپور سے اور کیا ان کے درمیان ایسے مسائل تھے اور وہ کون سا خوف تھا جو چھ سال ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود یہ دونوں جو ہیں شادی نہ کر سکے اور کیا تھی ان کی محبت اور کیا ان کی الہدگی کی وجہ بنی بہت ہی حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں جی ہاں بات کریں گے کترینا کیف کی اور بتائیں گے کہ کس خوف نے ان دونوں جوڑی کو ایک نہ ہونے دیا جبکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی فیمس اور مقبول ترین جوڑی تھی جو کہ اس وقت والی ووڈ پر سب سے زیادہ پسند کی جاتی تھی لیکن اس وقت کیا ایسا ہوا کہ ان دونوں کی شادی نہ ہو سکی جبکہ یہ دونوں منگنی کے رشتے میں بھی منگنی جیسے رشتے میں بھی یہ لوگ بندے ہوئے تھے لیکن کون سا خوف تھا جس نے کترینا کیف کو رنویر کپور سے الگ کر دیا اور رنویر کی زندگی میں آلیا بھٹ کی انٹری کیسے ہوئی اور جناب اگر بات کریں کہ کترینا کیف کی تو ان کی زندگی میں وکی کشل جو ہے ان کی کیسے آمد ہوئی تو آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں لیکن اگر آپ روک چینل پر نئے ہیں تو جدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتا چلتا رہے تو آپ کو بتائیں گے کہ کترینا کیف نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران اس چیز کے انکشافات کیا تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ ایک وقت تھا کہ جب بولی ویڈ پہ صرف اور صرف کترینا کیف اور رنویر کپور کی جوڑی جو ہے وہ پسند کی جاتی تھی لوگ ان کو پردے پر ایک ساتھ دیکھ دیکھ کر حقیقی زندگی میں بھی ان کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے اور یہ جوڑی دوہزار سولہ میں ایک دوسرے کے اتنے قریب آگئی کہ ہر وقت یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دکھائی دیتے تھے اور اس سے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کی یقین ہو گیا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ تو ہے اور ان دونوں کی منگنی بھی ہو گئی اور لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے اور وقت بھی ان کے ساتھ تھا حالات بھی ان کے ساتھ تھے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے لیکن پھر کیا ہوا کہ ان دونوں کی شادی نہ ہو سکی تو جناب مزید بات کرتے ہوئے کترینا کیف نے بتایا کہ وہ ڈرتی تھی رنویر کپور سے کیونکہ رنویر کپور کی اگر بات کریں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت خوبصورت آرٹسٹ ہیں اور تھوڑے سے فلرٹی بھی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا ڈر تھا کہ شاید میں جب منڈپ میں شادی کر رہی ہوں گی تو وہاں پر جو رنویر ہے وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا اور مجھے یہ ڈر تھا کہ شاید وہ مجھ سے صرف وعدہ نبھانے کے لیے شادی کرے گا لیکن وہ دل سے میرے ساتھ نہیں ہوگا بس اس ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے رنویر کپور سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ میں وہ کہتی ہے کہ اسی دوران پھر انہوں نے آلیا بھٹ کا انتخاب کیا اور میں نے ویکی کوشل کا انتخاب کیا اس میں دوسری جگہ پر انہوں نے ایک اور خوف کو ظاہر کیا جس میں آتے ہیں والدین انہوں نے کہا کہ اگر بات کریں رنویر کپور کے والدین کی تو وہ بھی اس چیز کے سخت خلاف تھے اور ان کی ہم دونوں کی شادی میں جو مرضی ہے وہ شامل نہیں تھی اور میرے نزدیک لڑکا لڑکی کی مرضی سے پہلے اس کے والدین کی جو مرضی ہے وہ اس رشتے میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بعد میں آگے چل کر بہت سارے مسائل کا سامنا اتر اکثر لڑکے اسی بات کو لے کر پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین کی طرف سے بہت زیادہ ان کو تنگ کیا جا رہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے والدین جو ہیں وہ مجھے بلکل پسند نہیں کرتے تھے اور اس وجہ سے بھی میں ڈرتی تھی اور اسی خوف کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گئی لیکن آپ کو بتاؤں کہ اگر بات کریں رنویر کپور کی اور آلیا بھٹ کی تو ان کے معاملات میں بھی سیم کیس تھا کہ رنویر کے والدین جو ہیں انہیں آلیا بھٹ بلکل پسند نہیں تھی اور وہ اس کیس بہت انگیز تھے لیکن اس کے باوجود آلیا بھٹ نے رنویر کپور کے ساتھ لیونگ ریلیشنشپ میں رہنا شروع کر دیا اور اس چیز کو ریشی کپور صاحب جو ہیں وہ بہت برا مانتے تھے اور انہوں نے کئی انٹرویوز میں اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں رہتے اور اس کو نہیں بلاتے اور شادی تو پھر بہت بعد میں جا کے رنویر کپور نے کی جب اچھی خاصی بدنامی ہو چکی تھی اور میڈیا پر ان کے خلاف بہت ساری باتیں ہو گئے بھی تھی تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کترینا کیاپچو ہیں وہ کتنی اچھی اور ایک خاندانی لڑکی تھی انہوں نے ان چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لیے انہوں نے اپنے ریلیشنشپ کو ختم کرنا پسند کیا اور اگر آپ آلیا بھٹ کی بات کریں تو انہوں نے تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے جبرن شادی کی اور رنویر کپور کے ساتھ اس رشتے کو کس طریقے سے دنیا کے سامنے وہ لے کر آئیں کہ اس دوران رشی کپور صاحب کی ڈیتھ بھی ہو گئی وہ بیٹے کے خلاف بھی رہے بیٹے سے نراز بھی رہے لیکن اس بات سے آلیا بھٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اب ان کی ایک بیٹی بھی ہے اور یہ اپنی بیٹی کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور اگر کترینا کیف کی بات کریں تو وہ ویکی کے ساتھ بہت اچھے طرح سے اپنی زندگی گزار رہی ہیں چھ سال ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے کے باوجود کترینا کیف اور رنویر کپور جو ہیں ان کی شادی نہ ہو سکی کیا کہیں گی اس جوڑی کے بارے میں جو کہ دو ہزار سولہ کی آپ کی فیورٹ ترین جوڑی تھی اور ایک نہ ہو سکی کیا ان دونوں نے صحیح رسین لیا یا پھر کترینا کو تھوڑی سی حمد کرنی چاہیے تھی اور آج وہ بھی آلیا بھٹ کی طرح حالات نورمل ہو چکے اتر اچھی زندگی گزار رہی ہوتی جو بھی آپ کہنا چاہیں گے آئیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجئے اپنا مشورہ دیجئے مجھے دیجئے گا اجازت پھر ملیں گے till then take care اللہ حافظ